موسیقی موسیقی بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس میں ہمارے سٹارٹ اپ گروہ نے بتائے ہیں ایک سکسسفل سٹارٹ اپ کے سارے گروہ تو آپ بھی دیکھئے سنیے سمجھئے اور سٹارٹ اپ کیجئے سواغت کیجئے میرے ساتھ ڈاکٹر ویویک بندرہ کا سر بہت سواغت ہے آپ کا سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی لے کر آتا ہوں موسیقی جو اس میں دیش کا سٹارٹ اپ ہے یا دیش کا یوتھ ہے اس کے لیے آپرچنیٹیز کے جو راستے کھل گئے آج کیا ویسا کبھی پہلے ماحول دیش میں تھا یا ویسے کبھی موقع دیش میں تھے سٹارٹ اپ پہ جو آپ نے پرشنے پوچھا آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کیاپٹلزم ویڈاؤٹ کیاپٹل کا زمانہ آیا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور دوسرا ہمارا دیش جو ہے نا میکرو ایکنومکس جو ہے اس کے حساب سے سب سے زیادہ کنڈیوسیو دیش ہے آنے والے سمیں میں سٹارٹ اپس کو بل کرنے کے لیے آنترپنیورشی بہت جبردست ہے یہاں پہ ریجنل آنترپنیورز ہیں ان کو گلوبل بننا باقی رہ گیا ہے موڈلز بل کرنے سیکھ رہے ہیں تھوڑے چینجز لاکر کے اس کو سکیل کیا جا سکتا ہے جو پہلے محول ہوا کرتا تھا اس سے آج پچھلے دس سال میں جتنا دیش بدلا ہے سو سال میں نہیں بدلا ہوگا سٹارٹ اپس کے لیے بہت کنڈیوسیو سیف سمیں ایسا ایک اچھا آئیڈیا زیادہ جروری ہے یا ایک مضبوط ارادہ کیونکہ بہت سارے اچھے آئیڈیا بینا ارادے کے دم توڑ دیتے ہیں ایچلی اگر میں فنڈمنٹلی اس کو آنسر کروں آئیڈیا بہت اچھا بھی ہو اور ارادہ بھی بہت مضبوط ہو تو بھی چانسز ہیں کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے کیونکہ فنڈمنٹلی آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے کنزیومر کی وہ برننگ پرابلم جس کو آپ سالف کریں جو کسٹمر آپ کے بینے آپ نے آپ سالف نہ کر پائے پہلا فنڈمنٹلی یہ ہونا چاہیے اگر آپ دنیا کی کوئی بھی بیسٹ ارگنیزیشن کو دیکھ رہے ہیں جس نے منوپلی کریئٹ کری ہے مارکٹ کے اندر اس نے دو پرشنوں کا اتر دیا ہے پہلا کسٹمر کی برننگ پرابلم کیا ہے دوسرا ایسے کیسے سالف کروں کہ کسٹمر میرے بینے اپنے آپ سالف نہ کر پائے دوسرا تھوڑا لمبا سٹیٹمنٹ ہے تو ریپیٹ کروں گا ایسے کیسے سالف کروں کہ وہ میرے بینے اپنے آپ نہ کر پائے سالف تو وہاں سے اس کے بعد اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کا سمجھ آتا ہے اس کے پرادٹ لینے ہیں چھوٹا چھوٹا اس کے ایم وی پی جس کو بولتے ہیں منیمم وائیبل پرادٹ ایم وی پی کا صدارن باشا میں ارتھ ہو گیا کہ کیا کسٹمر مجھ کو ایڈوانس دینے کو تیار ہے جو میں نیا پرادٹ لے کر رہа ہوں کیا کسٹمر مجھ کو تھوڑا ڈیپوزیٹ دینے کو تیار ہے جو میں پرادٹ لے کر کے رہا ہوں کیا کسٹمر لیٹر آف انٹنٹ دینے کو تیار ہے کہ میں آپ سے کھرید لوں گا کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے پرادٹ آپ لے آتا ہے وہ کسٹمر بولتا ہے اچھا ہے لیکن مجھ کو چاہیے نہیں یہ بات ہوتی ہے بلکل یہ ہی ہے کہ آپ سے خریدنے کے لیے تیار ہے کی نہیں ہے بہت اچھا ہے خریدنے کے لیے تیار customer انویسٹر نہیں ہے بھی پہلے customer پہلے customer کھریدنے کے لیے میری company بھی آئیں گے بعد میں لوگ لیکن پہلے customer خریدنے کو کتنا جلدی تیار ہے وہ بہت important ہے کیونکہ دیکھئے the dog will decide the dog food آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا آپ نے ککور کو اس بشو کو کہا بھائی کھتا آجاؤ یار پلیز کھاؤ اس کو بہت اچھا بنایا میں نے بہت پیسہ لگایا اس میں بہت بہت آپ کے لیے بہت ڈاؤگ میں سے نہیں ہے میرے کو پسند نہیں ہے یہ کھانا let the dog decide the dog food تھوڑا کٹھور لگتا ہے سننے میں بہت بڑی سرل ہے آپ کا consumer کا problem نہیں solve کرنا ہے اس کا burning problem solve کرنا ہے جولنت سمسیہ سمسیہ نہیں یہ تھوڑا فرق ہے اس میں تو ایک start up کے لیے ضرور یہ idea لے آو ارادہ بھی لے آو لیکن سب سے پہلے کسی ایک تو پہلے problem کو identify کرو جو لوگ خود اسے solve نہیں کر پا رہے ہیں پھر آپ اس کو solution لے کر آو پھر دیکھو کہ solution کو گراہک ملتے ہیں کی نہیں ملتے ہیں یہاں سے آپ کی شروعات ہونی چاہیے جتا بڑا problem اتا بڑا premium جی اگر آپ کو دیکھیں premium دو پرکار سے ہے یا تو profit کے آپ کو درشتی کون سے premium مل سکتا ہے یا market share کے جتی بڑی problem solve کریں گے اتا بڑا premium ملے گا اس کو بولتے hassle premium focus وہیں کرنا ہے سارا آپ نے تو movie دیکھی اکشہ کمار کی pad man جی وہاں جا کے امریکہ میں کیا بولا my country big problem بھائی اے foundation ٹھیک ہے تو چلیے آپ اگر stage پر آگئے تو پہچانیں گے کیسے کیسے اپنے آپ کو وہ اس testing water میں کیسے ڈالیں گے کیسے کریں گے کی نہیں بھئی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اب یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے وہ کیسے خود کو identify کیسے کریں گے سات آٹھ چیز ہوگا دھیان رکھنا پڑتا ہے اس میں تو اگر کوئی business کو میں آپ کو litmus test کرنا ہے آپ نے کہا test کیسے کریں identify کیسے کریں کیسے پہچانیں سمجھے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں کی نہیں کر رہا پہلا جو آپ burning problem solve کر رہے ہیں customer کی وہ solve کرتے وقت کہیاں وہ تو نہیں کر رہے جو باقی سب پہلے سے کر رہے تھے that's an important question چونکہ وہاں سے جب تک آپ کا consumer advantage اور competitive advantage جنہوں ساتھ ساتھ چلیں گے competitive advantage کیا ہے آس پاس کو دیکھ کے consumer advantage کیا ہے میرے customer کو بڑے دھیان سے دیکھ کے تو پہلا چیز تو یہ ہے کہ جو آپ problem solve کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہ اب same چیز کر رہے ہیں جو سب کے سب کر رہے تھے دوسرا جب آپ کرتے ہیں اس کو solve کرتے وقت آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے business میں میں کتنی جلدی اور کس quantum پہ پیسہ واپس recover کر پا ہوں گا جو میں basic investment اس کے اندر کرنے والا ہوں جس میں دو چیزے ہیں ایک ہے negative cash flow اور دوسرے negative margin یہ دونوں کو سنبھالنا ضروری ہے کیونکہ ہم نا survivorship باعث میں پھن جاتے ہیں آپ لوگ کے news channel میں اکباروں میں بہت بڑیہ بڑیہ news آتی ہے اور اس میں جو survive کیے تھے وہ جو اکثر سٹوری آتی ہے اور وہ سٹوری دیکھ کر کے لگتا ہے یہ تو میں بھی کر لوں گا یہ تو بہت آسان ہے وہ survivorship باعث ہے آپ اس میں پیچھے دس ہزار لوگوں نے try کیا تھا تو ایک آگے نکلایا اس میں اس کو دیکھ کر کے ایک دم سے اپنے کو negative margin اور negative cash flow والے business میں اچانک نہیں گھسنا چاہیے اور شروع سے because expansion without margin is committing suicide so unless آپ کے پاس deep pockets ہو تو کوئی بھی آپ کے پاس investor آئے گا وہ دیکھے گا پہلے کہ business میں continuity کتنی ہے تو اس کو بولیں گے recurring revenue model تیسرا چیز اگر آپ کے business میں continuity نہیں ہے recurring revenue نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو آپ نے بار بار خریدے گا اب shave جو ہے آپ کو روز کرنی ہے آپ نے روز سٹوڈیو پر آنا ہے وپن جی آپ shave کیے بنا کیسے آئیں گے تو اب وہ razor ہے جو اس کے لیے ضروری ہے اس کو روز خریدنا ہے کیا آپ کا product ایسا ہے جو سال دو سال پانچ سال میں ایک بار لے گا یا پھر وہ ایک option ہے کہ کمپلشن ہے کسٹومر کے لیے بہت ایپورٹن چیز ہے آپ کا product ایک option ہے کہ کمپلشن ہے آپ کا product oxygen ہے کہ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھنا ہے جو آپ کی جو marketing campaign ہے اس میں influencer decider buyer consumer initiator کون کون ہے یعنی کہ آپ کا decision making unit کون ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جس کے ساتھ جس کو مال بیچ رہے ہو وہ decider ہی نہ ہو decider اس کے بحاف پہ کوئی اور ہو تو پیسہ زیادہ خرچ ہو جائے گا پریسٹیج نے کیا تھا اچھا کام ایک بار master stroke کھلا تھا چیز کھلتا ہوگا ضرور اسے کیا بولتے ہیں شے اور مات جو بیوی سے کرے پیار وہ پریسٹیج سے کیسے کرے دونوں کو پکڑ لیا ابھی پتنی بولے پتی کو پریسٹیج دلاو بولے نہیں نہیں تم پیار نہیں کرتے مجھ سے بالکل تو آپ کو initiator influencer decider buyer consumer سب کا دھیان رکھنا پڑے گا consumer کے feedback لینے کی تیاری کرنی پڑے گی اس کو بولتے ہیں improvement cycle اگر آپ feedback کی تیاری نہیں کر رہے کیونکہ customer signal دیتا ہے اچھی company اچھا brand product بنا دیتا ہے i'll see that one more time کیونکہ golden statement دوبارہ بولتا ہوں customer signal دیتا ہے اچھا brand product بنا دیتا ہے جب customer signal دیتا ہے کمزور brand اس کو ignore کر دیتا ہے customer آپ سے وہی مانگے گا جو کوئی نہیں دے سکتا اور اگر آپ نے دے دیا ہیئے خیلی دی نہیں سکتا تو آپ کو ڈھککن کھولنا پڑے گا میری training پروگرام میں بولتے ہیں کہ جتنا ڈھککن موٹا اتنا دھندہ چھوٹا جب آپ فنڈنگ تیاری کر رہے جب آپ اپنے انویسٹر کی طرف جا رہے تو آپ کو کیسے تیاری کرنی چاہیے تاکہ آپ کا جتیر ہے وہ نشانے پہ جا بہت اچھا دیکھیں انویسٹر کے پاس جانے سے پہلے کچھ چیزوں کو امپورٹن سمجھنا ہے آپ کو انویسٹر اس بزنس میں انٹرس نہیں جس کو بولتے ایکو سسٹم ایکو سسٹم تو ہم روز چرچہ کرتے ہیں آپ بزنس نیوز چینل میں کرتے ہیں ہم بھی اپنے ٹریننگ میں کرتے ہیں ایکو سسٹم کا فاؤنڈیشن سمجھنا ضروری ہے فاؤنڈیشن نے ایک جیو کا جیون دوسرے جیو کے جیون پر نربھر کیسے کرے تاکہ سب لوگ اکٹے مل کے اس کو evolve کرے دنیا کی دس سب سے بڑی کمپنی میں سے اگر جس میں ڈس کنیٹڈ لوگ کنیٹ ہو رہے ہیں ان کنیٹڈ لوگ کنیٹ ہو رہے ملٹی سائیڈ پرانز اکشن ہو رہی ہیں پتہ نہیں شاید میں سدھارن بھاشا میں بولنے کا پریاز کر رہا ہوں اس کو جیو 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 یو ٹیو پہ اس ورل نمبر ون انترپنیورشپ چینل ہے پر میں سفل کیوں ہوں آس میں بڑی سمپل سی بات ہے یو ٹیو نے پلیٹ فرم بنایا اور پلیٹ فرم میں کیا ہوتا ہے کانٹنٹ کنزیومر بھی ہے کانٹنٹ کریٹر بھی ہے سدھارن بھاشا میں کٹھور بھاشا میں کہ جو کھلنے والا پیسہ رہا ہے کیا باقی لوگ محنت کر رہے ہیں آپ کا بزنس گرو کرنے میں جو کی اپنے آپ گرو کرے جب ایسے فورمات آتے ہیں تو انیویسٹر ایک دم ایک سنتا ہے اس کے بات بڑی غیری بات کہ آپ جب انیویسٹر کے پاس جو میں دیکھتا ہوں سٹارٹ اپ نیشن پر کئی انیویسٹر ساتے لیکن وہ میں سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے پروپوزل لے کے تو آپ دیکھتے ہو شاید ہنڈرڈ پرسنٹ جواب آیا کہ سب سے نورت نے تیار ہے آپ کی your man power can make you super power یہ بہت important principle ہے کیونکہ دیکھیں ایک entrepreneur کو doing سے بہار نکل کے enabling پر آنا ہے جب تک وہ خود کرے گا active income ہے جب enabling پر آتا تو passive income ہے تو organization grow کرتا ہے تو کیسے آپ ایک high performance team تیار کرتے وہ leadership کیسے build کرتے جو آپ کی presence کے بینہ business کو scale کرنے سکشم ہو تو چلیے سب پہلا product final product نہیں ہوتا پہلا product final product نہیں ہوتا ہاکی کی سٹک پہلے نیچے آتی ہے بعد میں اوپر جاتی ہے جے کر وہ پہلے نیچے آتا ہے بعد میں اوپر جاتا ہے کوئی بڑا brand جہاں تو شروع ہوا تھا آج وہ product نہیں بیچ سب evolve کھڑ چکے ہیں کوئی بی موبائل آب جو بڑیا ہے وہ جو پہلے آپ نے کری تھی اس کے بعد کئی نئے versions آ چکے ہیں اس کو بولتے ہیں improvement cycle تین پرشن چاہیے آپ کو what went well what went wrong what could be improved www 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 cbi what went well what went wrong what could be improved دیکھ دو جو اچھا برہ بیچھے دیکھ لیا اب بھی کیا چینج دا سکتے اس کو بولتے ہیں NNB positive next new better آپ blood group کیا ہے میرا B positive میرا NNB positive next new better آپ team کو بار بار پوچھنا ہے آپ سے بیٹھ کے آؤ بیٹھ ہو اب کیا next کریں کیا new کریں کیا better کریں اس کا منثن کرنا ضروری ہے مہینے میں ایک دن تو آپ کو بیٹھ نیی پڑے گا کسٹمر کے سارے ٹچ پوائنٹ کار کر لوں کنزیومر کدھر 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 سے فیڈباک دے رہا ہے ان سب کو اکٹھا کرو اور next new better what could be improved اس پہ question کرو کئی بار یہی سے product بن کے نکل کے آئے گا product competition کو دیکھ کے نہیں بناتے customer کے signal کو دیکھ کے بناتے customer کیا دے رہا ہے feedback کو feed forward میں convert کر na complaint is a gift catch it golden statement complaint is a gift catch it آپ کو یہ ماننا ہی پڑے گا بزنس میں problem آئے گی بزنس فیل ہوئے گا پہلا product فائنل نہیں ہوتا تو اس لیے پہلے پائلت experimentation کریے scale up نہیں کریے because scale kills ایک دم scale نہیں کرنا کبھی scale kills ایک دم بڑا بزنس میں پہلے بزنس کھڑا کریں گے بعد میں ہم آپ شکریہ کہیں گے بہت شکریہ کہ آپ startup nation میں آئے آج ہمارے startup guru بن کے اور اس خاص special episode میں آپ نے ہماری